بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی بھی میں ڈسکس کروں گا اسی بھی آپ سب دوستوں کو بتاؤں گا کہ جو دوست پریشان ہے پاکستان جانے کے لیے اور فلائٹ ٹکٹ کے حوالے سے پریشان ہے تو یہ اس کا حل ہے بہت زبردست نیوز ہے ان بھائیوں کے لیے جو یہاں پہ سعودی عرب میں خسے ہوئے ہیں اور واپس پاکستان جانا چاہتے ہیں پر ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہے پچھلے دو چار دنوں سے آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا ہوگا کہ پاکستانی سفارتگانہ جو ر لینے بنی ہوئی تھی جس میں بہت زیادہ گرمی میں اور برے حالات کے اندر پاکستانی جو بچارے پاکستان جانا چاہ رہے ہیں تو وہ بچارے لائنوں کے اندر کھڑے اور ٹکٹ لینے کیلئے کھڑے ہوئے تھے تو اسی پہ جو سفارتگانہ ریاض کا ہے اس نے ایکشن لیا ہے اور ایک بہت ہی اچھا انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے اور جو سب دوستوں کے لیے اور سب بھائیوں کے لیے جو بھی پاکستان جانا چاہتے ہیں وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ اس پہ عمل کر کے وہ ٹکٹ وغیرہ لے سکتے ہیں اور یہ جو انہوں نے طریقہ ابھی انہوں نے بتایا ہے وہ بہت ہی آسان طریقہ ہے تو فرین یہی میں آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھئے گا سعودی عرب میں مقیم تمام پاکستانی شہریوں کو متعلق کیا جاتا ہے کہ پی اے اے نے اپنی خصوصی پروازوں کے ٹکٹ کے اجرا کے لیے ایک نئی پولیسی مرتب کی ہے تو فرین یہ جو انہوں نے لیٹر جاری کیا ہے اس کے اوپر سب سے جو پ پڑھ کر سنائیے تو فرین یہ آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ ویڈیو کے اوپر بھی لگا دی ہے یہ آپ بلکل خود بھی پڑھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے کلیر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو انہوں نے نئی پولیسی ابھی اسٹارڈ کی ہے وہ آج کے دن اسٹارڈ کی ہے جس کا اطلاق فوری طور پر ہو چکا ہے اس کے مطابق تمام پاکستانی یہ ٹکٹ پی آئی اے آفیس ٹریول ایجنٹس اور پی آئی اے کی ویب سائیڈ اور پی آئی اے کی اپلیک موکیشن کے ذریعے حاصل کر سکیں گے تو فرین اس میں جو ٹریول پہ پہلے انہوں نے ٹکٹیں سیل کرنے کے اوپر پبندی لگا دی دی ہے ابھی وہ پبندی جو ہے وہ ختم کر دی ہے ابھی ٹریول ایجنسیاں جو ہے وہ بھی یہ ٹکٹ سیل کر سکیں گی پاکستان کے لیے پی آئی اے کی ٹکٹ اور جو بھی ہو دوسری ائر لائنز ہیں ان کی ٹکٹ جو ہے وہ سیل کر سکیں گی جیسے کہ آپ سب دوستوں کو پتا ہے کہ پہلے جو ٹریول ایجنٹ تھے وہ جو ہزار ریال کی ٹکٹ تھی وہ دو دو ہزار پچی پچی سو ریال تک کی بیج رہے تھے تو اسی وجہ سے جو سفارت کھانا پاکستان کا سفارت کھانا تھا انہوں نے اس پہ پبندی لگا دی تھی کہ ایجنٹوں سے بلکل بھی ٹکٹ نہیں ملے گی تو ٹکٹ جو ہے وہ سفارت کھانے سے ملے گی تو سفارت کھانے کے جب انہوں نے یہ اعلان کر دی ہے کہ کسی بھی ٹکٹ کسی بھی ویب سائٹ یا سائٹ سے ٹکٹ نہیں ملے گی اور سیدھا سفارت کھانے سے ملے گی تو وہاں پہ حالات جو ہیں بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے اور وہاں پہ بہت زیادہ بیڑ باڑ ہو گئی اور جیسے کہ آپ سب دوستوں کو پتہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے سعودی عرب میں کافی زیادہ اسٹرک ابھی لو جو چل رہے ہیں انہوں نے او ایس پیز جو بنائے ہوئے ہیں کرونا وبا کی وجہ سے کہ جو ایک جگہ پہ جمع نہیں ہونا اور ایسے بہت زیادہ کیسز کی وجہ سے انہوں نے جو ابھی اسٹرک کیا ہوا ہے تو انہوں نے پھر اسی وجہ سے اپنا جو پلان ہے اس کو چین کیا اور ابھی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جتنی بھی ٹریویل ایجنسیاں ہیں آپ وہاں سے ٹکٹ اپنی بک کروا سکتے ہیں پی آئی اے کی جو ویب سائٹ ہے افیشل ویب سائٹ ہے وہاں پہ جاگے آپ اپنی ٹکٹ جو ہے بک کرا سکتے ہیں اور پی آئی اے کی اپلیکیشن کے ذریعے بھی حاصل کر سکتے ہیں تو فرنڈ میں اس ویڈیو کے جو لنک ہے نا پہلا کمنٹ ہے یا ڈسکرپشن کے اندر میں میں ایک لنک دے دوں گا وہاں پہ جا کے آپ اپلائے کر سکتے ہیں ٹکٹ کے لیے اور جیسے ہی وہاں پہ سعودیاں بیسی کے اندر آپ کی ریجیشن ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر جیسے ہی آپ کا نمبر آئے گا تو وہ آپ کے ساتھ کنٹیکٹ کریں گے فرسٹ سٹیپ یہ ہے اور دوسرا پی آئی اے کی ویب سائٹ کے اوپر جا کر وہاں پہ بھی اپنی ٹکٹ کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور جو سب سے اچھی بات انہوں نے آج جو آناؤسمنٹ کی ہے اس میں جو سب سے اچھی بات کی ہے فرینڈ وہ ٹکٹ کا جو ایک ریٹ ہے وہ انہوں نے فکس کر دیا ہے ایک نومی کلاس کا جو ٹکٹ کا ریٹ ہے وہ انہیں اٹھارہ سو اکسٹ ریال رکھا ہے وہ اسلام آباد لاہور پشاور فیصل آباد اور ملتان کے لیے ہے سعودی عرب کے تمام شہروں سے کسی بھی شہر سے آپ جا سکتے ہیں اسلام آباد لاہور پشاور فیصل آباد اور ملتان کا ائرپورڈ اس میں کراچی کا ائرپورڈ جو ہے وہ مینشن نہیں کیا اور سعودی عرب کے کسی بھی اگر ائرپورڈ سے ٹکٹ آپ لیتے ہیں جدہ سے ریاض سے دمام سے یا کسی بھی ایریے سے پاکستان کے لیے جانے کے لیے ان ائرپورڈ پہ اسلام آبادی ہیں دوسرے ائرپورڈ پہ جانے کے لیے ٹکٹ لیں گے تو آپ کو اٹھارہ سو اکسٹ ریال کی ملے گی اس سے اوپر آپ نے کسی بھی ایجنٹ کو کسی بھی بندے کو پیسے نہیں دینے اور ایکنومک جو خاص ہوتی ہیں ٹکٹیں جو فرنٹ پہ ہوتی ہیں جہاز میں تو وہ اس کا ریڈ تھوڑا ذریبات ہے آپ سب دوستوں کو پتا ہے کہ وہ تھوڑا زیادہ ہی ہوتا ہے تو وہ انہوں نے دو ہزار ایک سو بیاسی جو ہے وہ مقرر کر دیا یہ فکس ریڈ ہے اس کے اوپر اگر کوئی بھی ایجنٹ یا کوئی بھی بندہ آپ سے اگر لیتا ہے ٹکٹ کے پیسے تو وہ ناجائز ہوں گے اور وہ ایکسٹرا آپ سے چارجز کر رہا ہوگا اور سفارت خانہ نے جو ریاض سفارت خانہ انہوں نے اس کا بھی حل بتایا ہے انہوں نے نیچے اورڑی ایک نوٹ لکھ دیا اگر کوئی ٹریول ایجنٹ منرجہ بلا فکس ریٹ سے زیادہ رقم کا مطالبہ کرے تو سفارت خانہ یا پی ای اے کی منرجہ زیل ای میل پر رابطہ کرے تو فرنٹ انہوں نے اورڑی یہ سفارت خانہ کی جو میل ہے وہ بھی منشن کر دی اور جو پی اے کی میل ہے افیشل جو میل ہے آئیڈیا ہے وہ بھی انہوں نے اس کے اندر اس نوٹ کی اندر منشن کر دی ہیں کہ آپ اس کے اوپر کلک کر کے ان کو بتا سکتے ہیں ان کو اپنی کمپلین جو ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ٹکٹ یہاں پہ مہنگی سیل کی جا رہی ہے تو فرنٹ یہ بہت ہی آج کی اچھی نیوز ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبکرائب کریں